دیکھو مختلف رنگوں کے پٹ کے لپیٹ لینے سے یا مختلف رنگوں کے لباس پہن لینے سے یا ایک ہزار دانی کی تصویر گلے میں ڈال لینے سے یا کٹورا پکڑ لینے سے بندہ صوفی نہیں بنتا جس طرح سر مڈانے سے بندہ کلندر نہیں ہوتا اور یونان میں پیدا ہونے سے سکندر نہیں ہوتا اسی طرح نام رکھوا لینے سے صوفی نہیں ہوتا حضرت داتا گھنج بخش علی حجویری علیہرہ ہمیں کشف المجوب کے اندر لکھتے ہیں لیس تصوف رسوما ولا علوما تصوف رسموں کا نام نہیں ہے اور مقصوص استلاحات کا نام نہیں ہے اور مقصوص علم کا نام نہیں ہے بلکہ فرمایا یہ مند کی صفائی کا نام ہے یہ باطن کی پاکیز ہی کا تصوف کلہ اخلاق تصوف سارے کا سارا اخلاقِ حسنہ کا نام ہے اچھے اخلاقیات کا نام ہے یہ رضائل سے اپنے آپ کو بچانا اور اخلاقِ حمیدہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے یہ تصوف ہے صوفی اپنے اندر کو سترا کرتا ہے اپنے باطن کو پاک کرتا ہے اور ہم اپنے ظاہر کی طرف لگے رہتے ہیں اور ہمارا باطن اجڑا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے اور اپنے باطن کی طرف خاص طور پر توجہ دی جائے جب ہمارا باطن یہ ہمارے صوفیت تذکیہ سے بنتے ہیں اور تذکیہ ظاہری آزا کا بھی ہے باطنی آزا کا بھی ہے ظاہری آزا میں ہمارے ہاتھ آتے ہیں ہماری آنکھیں آتے ہیں کان آتے ہیں زبان آتے ہیں ہمارے پاؤں آتے ہیں ہمارا پیٹ ہے باطنی آزا میں ہمارا دل ہے ہمارا دماغ ہے تو ظاہری آزا بھی خرابیوں سے گناہوں سے نافرمانیوں سے پاک کر لیے جائیں ہاتھ ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں زبان بولے تو سچ بولے غیبت نہ کریں سبو شتم نہ کریں اور اسی طرح آنکھیں ہیں کہ یہ غیر محارم کو نہ دیکھیں اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں اٹھتے والے قدم ایسی جگہ نہ جائیں کہ جہاں اللہ انہیں دیکھنا نہیں چاہتا تطویر کی تعریف ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ تم وہاں پائے جاؤ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اور تم وہاں نہ پائے جاؤ جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا اور تمہارا رب جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں نہ جاؤ تو جب تذکیہ کرتے ہیں تو اپنے آزام میں سے آپ دیکھیں سب سے پہلے میرے لئے میرے حالات کیا ہیں سب سے پہلے آسان کس عزب بدن کا تذکیہ ہے تو میں کہتا ہوں میرے پاؤں کا تذکیہ سب سے پہلے آسان ہے میں کبھی زندگی میں چل کر ایسی جگہ پہ نہیں جاؤں گا جو اللہ کی نافرمانی کی جگہ ہے اور جہاں مجھے میرا رب نہیں دیکھنا چاہتا ہے اور اس پر میں پہنا دوں اور روزانہ اپنا محاسبہ کروں کہ میں کہیں ایسی جگہ پر چل کے تو نہیں گیا جہاں میرا رب مجھے نہیں دیکھنا چاہتا ہے آپ نے اپنے قدموں کا تذکیہ کر لیا پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کا تذکیہ کریں کہ یہ ہاتھ ایسا کوئی عمر نہ بجان آئیں جو میں رب نے منع کیا ہے تو پھر آپ رزق بھی پاک کمائیں گے اس سے ظلم بھی نہیں کریں گے حتیٰ کہ اس سے کسی کی طرف ناجائز اشارہ بھی نہیں کریں گے اس کے بعد پھر آپ آ جائیں اپنی آنکھوں کے تذکیہ کی طرف کان کے تذکیہ کی طرف اپنی زبان کے تذکیہ کی طرف